بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگی ہی میں اس کو کئی سارے ایسے مہینے دن اور راتیں عطا فرماتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے تو میں اس کو بخش دوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرما دے پیارے دوستو انہی بابرکت مہینوں اور راتوں میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا بھی ہے اور راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے پیارے دوستو لیلت القدر کو لیلت القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں جو کوئی بھی شخص اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ بندہ عزت اور شرافت والا بن جاتا ہے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شب قدر عزمت والی رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی شب قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا پیارے دوستو روایت پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ مسلمانوں تم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کب ہوتی ہے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے جیسا کی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا یعنی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک تاک رات ہے جس مومن نے شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی تو اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں پیارے دوستو اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت زیادہ سکون والی رات ہوتی ہے اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس رات کا موسم نہ ہی زیادہ سرد ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتا ہے اس رات میں چاند خوب روشن ہوتا ہے اور اس رات کے اندر ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی اور سورج جب صبح کو تلو ہوتا ہے تو اس کی شوائے نہیں ہوتی سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ چودوی کا چاند ہو حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات حضرتِ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں جس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شبے قدر کے کیونکہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو ہزار راتوں سے افضل ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے شبے قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکو اور قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ماہِ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معامل تھا کہ تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآنِ پاک کی تلاوت کیا کرتے اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب شبِ قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کے سو پر ہے جن میں سے صرف دو پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک فیلہ دیتے ہیں پھر حضرتِ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں فیل جانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز بڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مسافہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ سارے ہی بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو پیارے دوستو جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے وہی کچھ بدبخت اور بدنصیب لوگ ایسے بھی ہے جن کی اس رات میں اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی جیسا کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مسافہ کرتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور چار افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا یہ سن کر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چار افراد کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو والدین کا نافرمان اور نمبر تین اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا یعنی اپنے رشتے داروں سے رشتہ توڑنے والا اور نمبر چار کینا رکھنے والا پیارے دوستو لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے یعنی کہ اکیسوی رمضان المبارک تئیس رمضان المبارک اور پچیس رمضان المبارک اور ستائیس رمضان المبارک اور انتیس رمضان المبارک صحابی رسول حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ورشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلت القدر کی رات ستاویسوی رمضان المبارک کی رات ہے اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی عنہ ورشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلت القدر کی رات زندگی میں دو بار نصیب ہوئی اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی ستاویسوی رات کو نصیب ہوئی پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شبے قدر کی نماز کا طریقہ شبے قدر کی نماز کیسے پڑھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شبے قدر رمضان المبارک کی ستاویسوی رات کو منائی جاتی ہے مطلب جب چھبیس روزہ مکمل ہو جائے تب چھبیسوی روزے کے افتار سے لے کر صبح سہری کے وقت تک شبے قدر یا لیلت القدر ہوتی ہے اس مبارک رات کی بہت بڑی فضیلت ہے شبے قدر میں مسلمان جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ اکبر شبے قدر کی عظمت و فضیلت کون بیان کر سکتا ہے بس اتنا جان لیجئے کہ اس کی بہتری اور برطری کا قرآن کریم خدبہ پڑھ رہا ہے سورہ قدر پڑھئے اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کیجئے بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شبے قدر کی فضیلت اور عظمت والی رات پائے اس کی قدر جان کر نماز و تلاوت اور درود و سلام میں مصروف رہے اور شب بیداری پیارے دوستو شب بیداری کا مطلب رات بھر جاگنا اسی لیے خدا توفیق دے تو شبے قدر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے شبے قدر میں چار رکات نفل ایک سلام سے پڑھے ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انہا انجلنا آپ کو نہیں آتی تو آپ اس وڈیو کو پورا دیکھیں اس وڈیو میں آپ اپنی سکرین پر یہ سورہ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ شریف پچاس بار پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار یہ تذبیح پڑھے پھر دعا مانگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز نفل میں ہر دو رکات پر قادہ کرنا فرض ہے اس لئے جب قائدے میں بیٹھے تو اتہیات کے ساتھ درود شریف اور دعا پڑھے پھر تیسری رکات کے لئے کھڑے ہو جائے کیونکہ ہم چار رکات نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر تیسری رکات کے لئے کھڑے ہو تو پہلے سنا پڑھے پھر سورہ فاتحہ سے شروع کرے اس بات کا ہمیشہ خیال کرے عام طور پر لوگ اس سے گافل ہیں پیارے دوستو اب آپ کو ایک اور نماز کے بارے میں بتاتے ہیں آپ دو رکات نفل ادا کریں دونوں رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور کل ہو اللہ بیس بار پڑھے نماز کے بعد فر کل ہو اللہ شریف پچاس مرتبہ پڑھے اور اس تغفر اللہ رب من کل زنبیو و تو بیلہی سو مرتبہ اور درود شریف سو مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں نمبر تین دو دو رکات کی نیت سے سو رکات نفل ادا کریں ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور تین بار کل ہو اللہ شریف پڑھے اور ہر دو رکات پر سلام کے بعد درود شریف دس بار پڑھے شب قدر میں پڑھنے والی یہ دعا ہے جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شب قدر میں ورد کرنے کے لئے تعلیم فرمائی تو آپ لوگ بھی اسے خوب پڑھے تو دعا یہ ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامیک اور اسلامیک ہسٹری سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائے اور دیکھتے رہیے روزانہ رات آٹھ بجے نور حدیث ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم